بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لئیر پویم ہے بائی ویلیم ہنری ڈیویز بی اے پارٹ ون میں یہ پویٹری ہے جس کو ہم کور کرتے ہیں ٹونٹی مارکس کی اس کے اندر سے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن آتی ہے شورٹ سٹوریز میں سے بھی اور پویٹری میں سے بھی تو آج ہم اس کا ریفرنس جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں دیز لائنز ہاف بین ٹیکن دیز لائنز لی گئی ہیں from the poem چونکہ ہم لئیر کی کا ریفرنس کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ اسی پویم کا نام لکھیں گے جو کہ ہے لئیر بائی ویلیم ہنری ڈیویز کوئی بھی ہم پویم کریں گے جتنی بھی ہماری پویٹری ہے اس میں جتنی بھی پویمز ہیں ان سب کا جب ہم ریفرنس لکھیں گے تو ہم یہی لکھیں گے دیز لائنز ہاف بین ٹیکن فروم دا پویم یہاں پہ ہم انورٹڈ کوماز کے اندر پویم کا نام لکھیں گے اس کے بعد ہم لکھیں گے بائی ویلیم ہنری ڈیویز کیونکہ لئیر جو ہے یہ ویلیم ہنری ڈیویز نے لکھی ہے یہاں پہ ہم نے ان کا نام لکھ ہے اگر کوئی اور پویٹ ہے جس نے وہ پویم لکھی ہے تو ہم پھر اس کا نام لکھ دیں گے یہ تھا ریفرنس اس کے بعد ہے کونٹیکسٹ کونٹیکسٹ میں اصل میں ہم نے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہوتا ہے بلکہ ایکسپلین نہیں سمارائز کرنا ہوتا ہے کہ اس پوری پویم کا تھیم کیا ہے پویٹ کا اس پویم کو لکھنے کا آخر مقصد کیا تھا تو وہ ہے ان دس پویم اس نظم میں دا پویٹ ہیز کریٹیسائزڈ شاعر نے تنقید کی ہے دا فاسٹ اور بیزی روٹین آف دا لائف آف مورڈن من جدید دور مورڈن من یعنی آج کا جو آدمی ہے جدید دور کا جو آدمی ہے اس کی جو بیزی روٹین آف لائف ہے زندگی کی مسروف اس کی جو روٹین ہے اس کو کریٹیسائز کیا ہے اس کے اوپر تنقید کی یعنی پویٹ کو یہ سب پسند نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ they have no time to stop and look at the beauty of various objects of nature they have no time ان کے پاس وقت نہیں ہے to stop رکنے کا and look at اور دیکھنے کا the beauty of various objects of nature nature یعنی فطرت کے جو مختلف قسم کے objects ہیں یعنی چیزیں ہیں جیسے سورج ہو گیا چاند ہو گیا دریاؤں کا پانی ہو گیا خوبصورت جانور ہو گئے خوبصورت پھول ہو گئے اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کا اس کے پاس time نہیں ہیں the poet says شائر کہتا ہے that if our life is full of worries and cares worries کا مطلب ہوتا ہے پریشانیاں اور cares کا مطلب پتہ ہے مطلب ہم کسی چیز کی care کرتے ہیں تو وہ وہ بھی ایک فکر ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ if our life is full of worries and cares اگر ہماری زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے it is no life at all تو یہ ہرگز زندگی نہیں ہے یعنی ہر وقت پریشان رہنا different چیزوں کی care کرنا اور ادھر جا ادھر جا یہ ساری چیزیں جو ہے نا busy routine جو tough routine of life ہے اگر اس طرح کی ہماری life ہے تو it's no life at all یہ ہرگز زندگی نہیں ہے چونکہ poets جو ہوتے ہیں نا they are more inclined towards nature nature کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ natural objects جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم اس کو enjoy کریں تو یہ تھا reference اور context ہر poem کا آتا ہے اور یہ ہم نے ضرور لکھنا ہوتا ہے i hope that you have understood all the things explained in this context and reference if there is a complexity you can ask me in the comment box don't forget to subscribe the channel stay connected اللہ حافظ بہتا ہے ٹا ہے اور ڈیو ہے موسیقی